اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم پوئیم نمبر فور پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے Oh where are you going یعنی اس کا اگر ہم اردو ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے Oh where are you going کہ تم کہاں جا رہے ہو یہ جو پوئیم جو ہے یہ ایک ڈائلوگ ہے ایک مقالمہ ہے دو امیجنری پرسنز ہیں رائٹر نے پوئیٹ نے لیے ہیں دو امیجنری پرسنز ہیں ان دونوں کے درمیان ایک ڈائلوگ کہہ لیں مقالمہ ہے دونوں کی گفتگو ہے اب ایک کو اس نے پرسونیفائی کیا ہے کہ وہ تلیر ہے بریو پرسن ہے دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ کورڈ پرسن ہے Oh where are you going کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو بریو پرسن ہے جب وہ اپنی کمپین پر جا رہا ہے وہ ڈیفکلٹیز کو فیس کرنے کے لیے جا رہا ہے دوسرا جو آدمی ہے وہ اس کو ڈرار آئے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے تم اس راستے سے واپس زندہ نہیں آ سکو گے تو وہ کیا کر رہا ہے اس کو ڈرار آئے کہ تم اس راستے کی طرف نہ جاؤ پوئٹ جو ہے وہ ایک میسیج کنوے کرنا چاہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں کسی دوسرے کے کہنے پر جو ہے وہ اپنی اچیومنٹس کو اپنے کارناموں کو اپنی ایفرٹس کو ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پوئٹ کہتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کی جو باتیں ان پر آپ نے کان نہیں دھرنے ٹھیک ہے جی آپ نے اپنی ایفرٹس کو اپنی سٹرگل کو جاری رکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی جو بھی کہتا رہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی جب آپ ایسا کریں گے تو آپ زندگی میں کیا ہو جائیں گے جی کامیاب ہو جائیں گے تو اس کو آپ مزید پڑھتے ہیں تو آپ کو مزید اس کے جو کانسیپسیں کلیر ہو جائیں گے کہتا ہے ارے تم کہاں جا رہے ہو سیڈ ریڈر ٹو رائیڈر سیڈ ریڈر کاری نے کہا ٹو رائیڈر کس سے گڑھ سوار سے رائیڈر آپ کو پتہ ہے رائیڈنگ کرنے والا گڑھ سواری کرنے والا ہوتا ہے تو ریڈر ایز اکورڈ مین پوئٹ نے لیا ہے اور رائیڈر ایز ای بریو مین ٹھیک ہے یعنی رائیڈر جو ہے اپنے سفر پہ جا رہا ہے اور ریڈر اسے کہہ رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو دونوں کا بس میں بات چیت ہو رہی ہے اب آکر ڈیفیکلٹی بیان کر رہا ہے کہ اس جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کہتا ہے that valley is fatal یہ جو وادی ہے یہ اصل میں ہلاکت انگیز ہے fatal fatal ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایسے ایکسیڈنٹ جس میں انسان کی موت واقعہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ خلا کر دینے والی کہتے ہیں جس وادی ریڈر کہہ رہا ہے رائیڈر کو کہ جس وادی کی طرف تم جا رہے ہو یہ وادی اصل میں کہا ہے یہ تمہیں خلا کر دے گی تم یہاں سے زندہ نہیں بچو گے کب خلا کر دنگیز بان جاتی ہے جی when furnaces burn furnaces کہتے ہیں بٹیوں کو جب بٹیاں کہا ہے جی جلتی ہیں یعنی آن بٹیوں میں جلتی ہے تو یہ آبادی یا وہ کیا ہو جاتی ہے جی خلا کر دنگیز ہو جاتی ہے yonders the midden whose orders will madden yonders there وہاں پہ اس پار دور ٹھیک ہے وہ دور the midden midden کہتے ہیں یہ ڈرٹ کو ٹھیک ہے یہ garbage ویرہ گندگی ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ دور جو گندگی ہے اوز گندگی کا ڈیر ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ whose orders will madden orders کہتے ہیں بدبو کو ویسے خشبو کہتے ہیں یا امراض کیا ہوگا جی بدبو اس کی بدبو جو ہے will madden وہ کیا کر دے گی تمہیں پاگل کر دے گی mad ہوتا ہے mad person پاگل آدمی کہتے ہیں وہ جو سامنے گندگی پڑی ہوئی ہے اس کی خشبو تمہیں کیا کر اس کی جو بدبو ہے تمہیں کیا کر دے گی جی پاگل کر دے گی that gap is the grave اب دیکھیں یہ مختلف چیزیں لے رہا ہے اسے ایک کر کے difficulties بتا رہا ہے راستے کی کہتے ہیں that gap gap مراد grave قبر کھائی ٹھیک ہے وہ جو کھائی ہے is the grave یہ اصل میں کیا ہے قبر ہے where the tall return جہاں پہ سے بڑے بڑے دراز کا مراد چال سے یہاں پہ brave person بھی ہوگا ٹھیک ہے جہاں سے بڑے بڑے بہادر آدمی جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے کہتا ہے یہ جو gap ہے اس کو تم ابہور نہیں کر سکوگے تم cross نہیں کر سکوگے جب لوگ بڑے بڑا بہادر جب اس gap تک پہنچتا ہے تو یہ یا تو اس کی قبر ثابت ہوتی ہے یا وہ کیا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے اس کو ابہور نہیں کر سکتا تو بیسیکلی کیا کر رہا ہے وہ اس پورے سٹینزا میں رائیڈر کو ڈرار آیا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ full of difficulties ہے difficulties سے بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس راستے کو چھوڑ دو اس طرف نہ جاؤ اب مزید آگے اس کو ڈرار آ رہا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے oh do you imagine کیا تم نے کبھی تصور کیا ہے said fearer to fairer مسافر سے ٹریبلر فیرر کہتا ہے کہتا ہے خوف زدہ شخص مسافر سے کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ تصور کیا ہے that dusk will delay on your path to the pass that dusk یہ جو ہندیرہ ہے dusk کہتا ہے شام کا وقت رہی ہے will delay یہ باقی رہے گا on your path تمہارے راستے پہ to the pass درے کی طرف کہتا ہے درے کی طرف جو تمہارا راستہ ہے یہ ہندیرہ درے کی طرف تم جا رہے ہو تو یہ ہندیرہ ختم نہیں ہوگا مسلسل ہندیرہ رہے گا تاریخی رہے گی dark nice رہے گی your diligent looking discover the lacking your diligent looking تمہاری شدید جو تلاش ہے محنت ہے diligent کہتا ہے جس کو کہلیں devoted person شدید کسی کام میں لگ جانا ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے diligent looking تمہاری جو یہ شدید تلاش ہے discover the lacking وہ کم بھی کدریافت کرے گی کہتا ہے تم جتنی مرضی تلاش کر لو تم جتنی زدی effort کر لو جتنی مرضی struggle کر لو تم کچھ بھی دریافت نہیں کر پاؤ گے your footsteps feel from grey night to gross your footsteps تمہارے قدموں کے جو نشان ہیں feel محسوس کریں گے from grey night پتھر کو to gross یا ghas پتھر سے ghas یا پتھر ہوگی تمہارے پاؤں کے نیچے یا ghas ہوگی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا مشکل راستہ ہے کہتا ہے واپس لوٹ آؤ اس راستے پہ اس راستے کو تم کراس نہیں کر سکو گے اسے عبورت نہیں کر سکو گے oh what was that bird کہتا ہے جو پرندہ تھا وہ کون سا تھا said horror to hearer اب horror بھی ہوزدہ ہوتا ہے ہوزدہ شخص کہتا ہے to hearer سامنے سے سننے والے سے did you see that shape in the twisted trees did you see کیا تمہیں دیکھا ہے that shape اس بلا کو بودھ کو in the twisted trees گنے درختوں میں twisted trees ہوتے ہیں جو آپس میں الجی ہوئی ہوں ہوتی زیادہ گنے ہوں جن کی شاہ ہیں آپس میں کیا ہوں الجی ہوئی ہوں تو کہتا ہے اتنے گنے جنگلیں راستہ بھی نہیں ہے درختوں کی شاہ ہیں آپس میں الجی ہوئی ہیں اور ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ڈرانے والی ہے shape ہے boot ہے بہائنڈ یو سویفٹ لی در فگر کمز سوفٹ لی کہتا ہے بہائنڈ یو سویفٹ لی تمہارے پیچھے تیزی سے در فگر وہ جو بلا ہے کمز سوفٹ لی بڑی آشتگی سے آئے گی کہتا ہے آشتگی سے دبے پاؤں چلتے چلتے لیکن تیزی سے تمہارا وہ پیچھا کرے گی ٹھیک ہے جی the spot on your skin is a shocking disease the spot کہتا ہے نشان کو کہتا ہے the spot on your skin تمہاری سکن پہ تمہاری جلد پہ جو نشان ہے is a shocking disease یہ ایک خطرناک بیماری ہے shocking dangerous خطرناک یعنی اس کو ڈرا رہا ہے مزید دمکار آرہا ہے جو ہے وہ مزید ڈیفکلٹیز کو بیان کر رہا ہے اب یہ جو پہلے تین ڈائلوگ یہ سٹینزز ہو کیا یہاں پہ اب وہ صرف ایک سٹینزز آگے رہا ہے ایک چار لائنز میں اس کو کیا کر رہا ہے جواب دے رہا ہے وہ جواب یہ دے رہا ہے کہ کہتا ہے ڈیفکلٹیز ہمیشہ ان لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جو ان کو ان کا سامنا کرنے سے یا ان کو فیس کرنے سے گبراتے ہیں جو لوگ ڈیفکلٹیز کو فیس کرتے ہیں ان کا سامنا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی ڈیفکلٹیز کو پیچھے چھوڑ کے آگے اپنے سفر پہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو بیسکلی یہی اس کا میسج ہے کہ راستے آپ کے کتنے بھی زیادہ مشکل کیوں نہ ہوں آپ کے راستے میں کتنی زیادہ ڈیفکلٹیز کیوں نہ ہوں آپ کو کتنی زیادہ سٹرگل کیوں نہ کرنی پڑے کتنی ایفٹ کیوں نہ کرنی پڑے آپ نے اپنی ایفٹ کو نہیں چھوڑنا آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ ڈیفکلٹیز پیچھے رہا جائیں گی اور آپ ان کو عبور کرتے ہوئے دنیا میں کیا ہو جاؤگی کامیاب ہو جاؤگی اب وہ کہہ رہا ہے out of this house اس گھر سے باہر said rider to reader اب گڑھ سوار کہہ رہا ہے کسے جی ریڈر سے کاری سے yours never will تم کبھی بھی نہیں جاؤگے said fairer to fearer مسافر خوفزدہ شخص سے کہتا ہے اب will کے بعد آگے اس نے چھوٹا سا ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ تم کبھی بھی اس اپنے کہتا ہے کہ تم اتنے جو بز دی لو اتنے کورڈ ہو کہ تم اس گھر سے باہر نہیں نکلو گے کس وجہ سے خوفزدہ ہو کے یہ مشکلات سے گھبرا کے تم اپنے گھر میں چھپ گئے ہو they are looking for you 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 یہ ساری difficulties مشکلات تم نے مجھے گنوائی ہیں یہ صرف تمہاری تلاش میں تم جیسے لوگوں کی تلاش میں جو ان کو فیس نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر میں چھپ جاتے ہیں said hereer to horror سامے کہتا ہے کس سے جی حفظدہ شخص سے سامے جو ہے وہ حفظدہ شخص سے کہہ رہا ہے کہ ساری مشکلات تمہاری تلاش میں as he left them there اس نے انہیں وہیں پہ چھوڑ دیا as he left them there اس نے انہیں وہیں چھوڑ دیا them سے مراد difficulties ہیں یہ ساری کی ساری difficulties کو poet کہہ رہا ہے جو پریب بس رہا ہے وہ پیچھے چھوڑ کے کیا کر رہا ہے جی آپ آگے اپنی منزل کی طرف رواہ دوائیں تو آج کی یہ ہماری poem complete ہوگی ہے جی اگر کوئی difficulties ہو کسی بھی طرح کی تو پوچھ لیا کریں گروپ میں message کر دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو مزید بہتر طریقے سے guide کر لیا جائے گا اللہ حافظ